سوامی جی بڑی خوبصورت سی بات ہے یہ جس طرح سے تیوار ہمارے ہندوستان میں منایا جاتے ہیں شاید ہی دنیا میں کہیں منایا جاتے ہوں اور سبھی تیواروں میں سوامی جی لوگ لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے اوروں کے لیے تو سوامی جی یوگ کیسے بہنوں کی اس کامنا کو پوری کرنے میں مدد کرے گا اور کون کون سے یوگ روزانہ بہنوں کو کرنے چاہیے تاکہ انہیں بھی لمبی عمر کا وردان ملے اپنے گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ وہ تو اسی چیز میں علجی رہ جاتی ہیں مہنے جو ہے سب کی عمر کی کامنا کرتے ہیں بھائی لمبی عمر کا ہو پتی کی لمبی عمر ہو پورے پریوار کا خیال رکھتی ہے ماتا پتا سوست رہیں ساس سوست رہیں سکھی رہیں لیکن کئی بار اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں اپنے لئے وقت نہیں نکار پاتے تو آج سے سام میری شتھامائی بہنوں کو میرے ساتھ یہ سنکلپ کرنا ہے کہ کم سے کم روز وہ دس بار یہ سور نمسکار کریں گے شتکا جی کی طرح پوجا جی کی طرح ویسے تو ہماری جو سنا جی اور میناکسی جی مہا یوگی نہیں ہے لیکن شتکا جی اور پوجا جی بھی کم نہیں ہیں میرے بھائی حسین جی بلکل سوامی جی بلکل آج یہ سنکلپ لینا ہے کہ ہم کو کم سے کم دس بار یہ سور نمسکار کرنا ہے ہو لے ہو لے ہی کر لیں جائے اور جن سے سور نمسکار بھی نہ بن پائے تو کیا کرے تو پھر ان کے لئے بھی ہمارے پاس بھی کلپ ہے تو آج یہ اپنے لئے وقت نکالنا ہے اپنے لئے اپنی صحت کے لئے کم سے کم دس بار سور نمسکار دس بار سور نمسکار بھی نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ایسے شروع کریں کم سے کم یہ دو اپیاسی ہوگی یک جو گین کے ایک یہ اور ایک ہی ہے یہاں سے شروع کر کے تو اتنا بھی نہ ہو تو میں نے کہا ایسے ایسے کریں جن کی عمر تھوڑی لمب بڑی ہے گھٹوں میں کمر میں پرابلم ہے تو ایسے ایسے اور ایسے ایسے یہاں سے شروع کر کے اور پھر کم سے کم تاداسن کھڑے ہو کر کے دیکھو بلکل سہج اپھیاس تاداسن تیریک تاداسن یہ تو سب سے ہو جاتا ہے تاداسن پھر یہ تیریک تاداسن ایسے یہ سب سے ہو جاتا ہے اتنا تو سب کریں تاداسن تیریک تاداسن سوکش میں آئے پرانایاں کم سے کم آدھاس پورا گھنٹا یوگ کرنے کا انڈیا ٹی وی دیکھنے کا انڈیا ٹی وی پر دیکھ کر کے یوگ کرنے کا سنکرپ لے لے اچھا سوام جی دیکھئے سوام جی آپ کے ہاتھوں کی کلائی میں بندھا ہوا یہ کلاوہ اور یہ راکھیاں ماتھے پر لگنے والا چندن یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا ہے اس کے پوچھے پوری ایک سائنس ہے تو ذرا درشکوں کو سمجھائیے کہ یہ کلاوہ ہو یا پھر راکھی کی ڈوری ہو یا پھر ماتھے پر لگنے والا تلک ہو یہ کیسے صحت سے کنیکٹڈ ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے تو دیکھو جب ماں بہن بیٹیاں جی ایک بہن جب بھائی کی ماتھے پر یہاں ہاتھ رکھتی ہے اس کے سپرس میں وہ شکتی ہے کہ اس کا آجے چکر دھاگریت ہو جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں پر سپرس سے چکت سا بھی کہا ہے اس کو ہمارے یہاں پر پرانی کے ہیلیں گری کی اور الگ الگ ناموں سے اس کو سمجھت کیا گیا ہے لیکن آجیا چکر پر پہلے تو تلک لگایا جاتا ہے اور اور وہ ابھی کس کا تلک کمکم کا کمکم میں مول درویا ہلدی ہوتا ہے کمکم کا ہوتا ہے وہاں تلک چندن کا ہوتا ہے وہاں تلک کمکم 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 ایک دوسرے جیون میں کمکم 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 بیماریاں نہیں ہوتا فائدے اور ہر ایک بات کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے جیسا سوامی جی نے سمجھایا موسیقی 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 موسیقی